دربار حضرت سخیت روبر پر چادر چڑھانے کے لیے آئے ہوئے فیصلہ باد کی سنگت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے بچپن تو اسی اتھی آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سخیت سرور میں ہوں محمد اشرا مجاور دوستو آج میرے ساتھ جو سنگت مجود ہے وہ فیصلہ باد سے جو ہے آئے ہوئے ہیں اور ہر سال یہاں پر جو ہے آتے ہیں اور کئی سالوں سے یہاں پر جو ہے وہ آ رہے ہیں بات چیت کر کے جو ہے پوچھیں گے آپ سے ہماری یہیں گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سخیت سرور کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے چلیے ہم آپ کو جو ہے ان سے ملواتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری سنگت جو ہے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مزید جو ہے ہم پوچھتے ہیں سنگ کے جو بڑے ہیں ان سے جو ہے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے جو ہے دربار حضرت سخیت سرور پر آ رہے ہیں یہ صدیق بات جی ان کا نام ہے بات صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ یہاں پر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی سنو اکتالی بتالی سال ہو گئے میں میرے بچپن تو اسی اتھے آ رہے ہیں فیصلہ بات سے ادھر آتے ہیں اور الحمدللہ ہر سال ہم ادھر آتے ہیں سرکار کے کچھ دن گزارتے ہیں ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور وہاں پر چلے جاتے ہیں اسی طرح جوگ در جوگ ہمارے فیصلہ بات سے بہت لوگ آتے ہیں کئی دوست سوال بھی کرتے ہیں کئی متنادہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے ان ولیوں کے در پہ کیا ہوتا ہے کیسے پوری ہو جاتی ہے میں ان کو بتاتا ہوں قرآن کی آیات سے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ذریعات فرماتی ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کا ولی میرا دوست اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کو پورا نہ ہو سبحانہ اللہ تھارہ سال دعا رہے ہیں ماشاءاللہ جو بھی آس مرادا تھا وہ پوری ہوئی ہے اب بچے ہیں ماشاءاللہ تین بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ یہ بھی ہونا دیکھ کہ ان کے لئے کرم نوازی ہے ایک ایسی وہ ہستی ہے احمد سلطان سکشتر واللالا والی ترکار میں جو داگلوں کا ایسی کھٹ بھئی اب تک آ رہا ہوں تین بیٹے ہمارے گھر سے ہیں سکھی سرورت لالہ نصرک احمد صدق اینال چپالے دو 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 ہنے ایک بچے ہیں ایک سکھی سرورت صدق اینال پیرو مرچدین احمد نال سونہ ربطی صدق اینال میں وہ ماندہ انہ ماندہ میری جاندی درین بے انہوں بھی دینہ تیار سکھی دردی دہتے آگے ساکھنوں بڑا کچھ ملے شکر الحمدللہ میں اپنے سارے بچے لیا گیا میری بیگمبہ پار سگی تائی میں روزے اگر کھتی ملیا شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں سے دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے دندار سخیان کے صدقے جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حیصلہ باہر سے جو ہے اس وقت پوری سنگت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان سب لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہے یہاں پر جو بھی کچھ مانگا ہے وہ سخیل اجپال نے ہمیں اللہ سے لے کر دیا ہے یہ پوری سنگت ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں اب ہم جائیں گے دربار حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ پر چاتر چڑھانے کے لیے آپ کو مزار شریف کی زیارت بھی دکھائیں گے اور تمام دوستوں کے حق میں خصوصی دعا بھی مانگیں گے حیصلہ باہر کی سنگت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں غلام محمد آباد سے سنگا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت آپ رون کے میلہ دیکھ رہے ہیں دربار حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ وسلم دربار حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ پر چاتر چڑھانے کے لیے پہنچ چکے اور وہ چاتر چڑھا لے چاتر چڑھا لے جی صدیق باہر دربار حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ پر دعا مانگ رہے ہیں جس وقت تمام دوستوں کے حق میں یہاں پر خصوصی دعا مانگ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ صدیق باہر حیصل آباد والے ہمارے پیارے دوست ہیں اور بہت حضرت سخی سرور کو مانتے ہیں کئی سالوں سے یہاں پر جو آ رہے ہیں کافی سالوں سے تیس سال ہو چکے ہیں ان کو دربار حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور ان کے ساتھ فیملی ہے یہاں پر جو ہے دعا مانگ رہے ہیں اس وقت تمام دوستوں کے حق میں یہاں پر چادر بھی چڑھائی گئی ہے دربار پر مزار شریف پر اور یہاں پر یہ حاضری بھی ان کی ہو چکی ہے اور سب لوگوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں